بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں والی میں دیکھی تھی یہ ٹرسپورٹ لیکن ٹرک جو ہے سر ٹرک کے ساتھ سوار خان اچھا سر ٹرک کے ساتھ جو عمران خان صاحب کا تعلق بہت پران ہے عمران خان صاحب کے جو قومی سنگر ہیں انہوں نے گانہ گیا ہوا ہے گڑی پنڈی دے پشور لے کے جانا ہے اسے خیل دور دینی سجنہ ٹھیک ہے اوہ عمران خان صاحب اوہ ٹرک رائیور دی گلسی نا سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہ عطا اللہ عیسیٰ خان خیلوی صاحب کو ہمارے ٹرکوں پر جتنا وہ بجے ہیں جتنا سنے گئے ہیں نہیں نہیں ہوتا خان صاحب پھر پپولرڈی نا پھر ہر جگہ دے بجے نے ان کو سنایا گیا ہے اچھا جی آج کے موضوعات جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ٹرک نہیں ہے سواریاں ہیں جو موضوعات ہیں بلکہ اپنے خان صاحب کہنا لگا تھا سمرو صاحب بھیر بکریہ بھیسیں لادی جاتی ہیں سواریاں نہیں سر نہیں نہیں مطلب وہ جو بھی ہے نا سمجھے اگر ہو نا ٹرک کانے بندے بھی آئے ہیں بھیر بکریہ ہیں چلیں تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے الیکشن صدر مملکت نے بڑی جلدی دیوے جناب الیکشنانی ڈیٹھ دیتی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے کیسے آرڈر کیا تھا کس طرح وہ بینچ بنا تھا کس طرح دو ججوں کے اوپر الزامات لگے تھے کس طرح دو جج سائیڈ لائن ہوئے کس طرح دو ججوں نے اختلاف کیا اپنے برادر ججوں پہ بھی اختلاف کیا پھر جناب وہ سائیڈ لائن کر دیئے گئے پھر وہ سائیڈ لائن کر دیئے گئے تو سر بہت کچھ ہے اور آج خان صاحب نے میرا حیال ہے کہ ریندی کھندی کسر چھڑتی انہوں نے کہا ہے کہ میرے کو لوگ پتہ نہیں کیوں نفرت کر دینے پائن آسم حافظ صاحب ایک بڑا کمال جملہ جو میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا علاقات کرنے والے ساتھ شروعوں میں سے ایک سے پوچھا میں نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں تو آخری دن تک عمران خان صاحب فرماتے ہیں میں آخری دن تک کمر جاہد باجوا کا وفادار تھا ماشا اللہ میں کیا یار وہ تو باس نہیں سی عمران خان تے باس سی نا وہ ایک شیر تھا پرانے زمانے کے اندر وہ جو تھے نا عید کارڈ ہوتے تھے ان پر لکھا ہوتا تھا ساتھ میں ایک خاتن کی تصویر بھی بنی ہوتی تھی تو آئے نہ آئے تیری خوشی ہم آس لگائے بیٹھے ہیں دیدار کی پیاسی نظروں میں ایک خواب سجائے بیٹھے ہیں یہ شیر آج مجسم آیا ہے جناب عمران خان صاحب کے اوپرے وہ اب معاملہ یہ ہے سوال آپ سے کرنا چاہوں اگر تو مجھے اجازت ہے سر میرے کوئی نہ ہی کرو میرے کوئی جواب دین لگیا نہیں میں نے آج آپ کے تین ویز آگ سنے اور ماشا اللہ میں اور تسیل سلامت و ماشا اللہ سر میں آپ کی جو ہے روانی بیان پر بہت خوش ہوا مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو سیاسی کفتوں کے ساتھ ان سیاسی کفتوں کے ساتھ جنہیں اس ملک کے عوام نے ایک زیادہ دفع اپنا اعتماد دیا تب بھی دیا جب عمران خان صاحب ابھی سیاست میں تشریف نہیں لائے تھے حمید گل سے نہیں ملے تھے عیدی صاحب رندن نہیں بھاگے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں یہ جنرل صاحب کے ساتھ ملاقات کے جتنے خواہش مندے کو ان کو توب خانے کی نئی ڈپلائیمنٹ سمجھانی میں آپ سے پوچھا نہیں سر میں ایک فکر ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے سبحان اللہ میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا آپ کے ثانت ہے وہ میری بال کو کچھ اور مطلب ہے باورے برتمیج نہیں ہوتے اگر اجازت ہو یہ تو نہیں کھوتی اتھیان کھلوتی سر نہیں وہ باورے ایک بندے کے قبیلے کا نام بھی کھوتا خیل ہے چلو کھوتا خیل ہے پیڑا نام گاؤں کا نام گاؤں کا نام اچھا سر وہ پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ گاؤں نہیں ہوتا سر کھیل کبیلہ ہوتا ہے سر کبیلی علاقے جو ہوتا ہے سر ان کے گاؤں اپنے اپنے ہر کبیل اس میں دوسرا کوئی آباد نہیں ہوتا وزیر جس طرح ہے جس طرح یہ محمد ہوتے ہیں جس طرح خرطک ہوتے ہیں یہ پھر ایک ہی برادری کا گاؤں ہوتا ہے سر وہ تو کبیلی علاقے میں نہیں ہے نا سر اگر آپ اپنے قبائل میں آباد ہو تو پھر وزیر جو ہے وہ دوسرے قبیلے میں نہیں آباد ہوتا دوسرا کونسا قبیلہ ہوتا ہے کئی قبیلہ ہوتا ہے محسود ہو گئے محمد ہو گئے کل کسے نے وہ اپنے ہیں نا افتخار آرمی ہیں افتخار صاحب وہ منسٹر تھے تو وہ گئے علاقہ غیر جو ہوتا تھا پہلے وہاں پر تو پولیس نے رکا ان کو انہوں نے کہا کہ دروازہ میں وزیر ہوں وہاں نے کہا میں محسود ہوں لیکن 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 اگر آپ اجازت دیں جو کہ ذکر ہو گیا تو نیک لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا ذکر اگر آ جائے تو کیا اس میں حرج ہے کوئی حرج نہیں میہ افتخار حسین اس وقت پاکستان کے محترم ترین سیاسدان جیسے اس میں کوئی شکت ہے اس میں کوئی شکت ہے اے ان پی سے ایک لاکھ اکس لاکھ ہو سکتا ہے but as a politician that میں ان کے manners ان کی بات چیت ان کا رویہ ان کا ظرف ان کی قربانی ان کی قربانی کیا بات ہے اچھا میں میہ افتخار صاحب کے بارے میں ایک بات کروں گا کہ ہم نے جو سیاستدانوں کا ایک فوری طور پر جو ذہن پہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے جہاندیدہ ان کی بات کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں میہ افتخار صاحب کے معاملے میں یہ والی بات نہیں ہے وہ بہت سادہ سمپل میں آپ سرد کروں میں نے مجھے یہ عزت ملی زندگی نے یہ احسان کیا کہ مجھے بہت نفیس پختون اس عزا سے ملنے کا اور فیض اٹھانے کا موقع ملا جس کو ہم بھولپن یا اکہرہپن کہتے ہیں وہ ان کا زندگی کی طرف رویہ ہے رویہ ہے جب وہ جب آپ پہاڑ پہ ہوتے ہیں تو وہاں انکلیمنٹ ویدر ہوتا ہے تو یو ہف تو بی ڈیسائسیف تو میہ افتخار صاحب کے بارے میں یہ ہے نا یہ نہیں کہ وہ جہاندیدہ نہیں ہے معاملہ فہم نہیں ہے وہ سب کچھ ہیں لیکن آپ ان کی بات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کچھ اور اس کا مطلب وہ چکر چالاک نہیں ہے وہ جہاندیدہ ہے لیکن سیدھے آدمی ہے فیض آپ نے صرف پختون نسات سے ہی حاصل کیا یا فیض صاحب سے بھی کوئی رہا اور دوسرا جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ کیوں آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں آپ سٹارٹ کریں اگر عمران خان صاحب آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہے ہماری باقی لیڈرشپ بھی جس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مختلف ایشیوز پر وہ یہی لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یوں کرنا چاہیے اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اس کے خلاف پاروائی کرنا چاہیے عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے جیدی وزیر داخلہ کہہ رہے ہوئے ہیں کہ اچھا کر لیجیے گا کر لیجیے گا کر لیجیے گا جی آپ ایک نٹ اگر میں بات پوری کرنوں تو اچھا میں اچھا اچھا کر لیجیے گا سن لو امران خان کہتے ہیں کہ میں سیاست داموں سے بات کروں گا ہی نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو سارے ہیں چور ان سے بات نہیں کروں گا میں فوجیوں سے بات کروں گا عمران خان صاحب سے بات کرنے سے کبھی کسی سیاسی لیڈر نے انکار نہیں کیا نمبر ون نمبر ٹو سر نمبر ٹو ہماری جو پولٹیکل لیڈر چاہے پیپلز پارٹی میں ہے چاہے مسلمی قنون میں ہے چاہے این پی میں چاہے جیو آئی نے وہ پی ٹی ایم میں ہوتے تھے وہ کہتے تھے آپ بیٹ میں سیڈ جائیں ہم اس کو نہیں بڑھ لیں گے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم فوجیوں سے بات نہیں کریں گے آپ اس طرح ہمیشہ تعریف کو مسک کر کے بات کر دیتے ہیں ہر بار ہماری ہماری پولٹیکل لیڈرشپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جرنیلوں سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جرنیلوں سے بات کریں گے آپ اپنی آئین حدود میں جائیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں واپس لے آئیں نورا صاحب کبھی یہ جو چیز آج آپ نے کہی ہے نا سر میں اسی وجہ سے جذبات کی ہو رہا ہوں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں میں عاصف زرداری نواز شریف مولانا سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں عمران خان کہتے ہیں نہیں عمران خان کہتے ہیں کہ میں جی ایش کی جانے کو تیار ہوں پارلمنٹ نہیں جاؤں گا فرق سمجھے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے وہ سیاسی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فوج ہمیشہ مداخلت کرتی ہے اور فوج کو پیچھے دھکیرنے کے لیے ہماری پولٹیکل پارٹیز اس کو انگیش کرتی ہیں یہ فرق ہے فرق قوم کو بتائیں آپ 去ڑیو کہ انتیس اغسط دوہزار چودہ کو جب پہگام آیا تو ٹرک کی طرف جاتے ہو چیھرے پہ روشنہ اور وہ دونوں کزنگ tiro Ärg ram وہ ایک کزن کدھر گیا ہے باجوا کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تیری قدم حتمات واپس لیں میں نے زور ڈالا تو بلاول نے مجھے کہ باجوا صاحب ہم قوم میں جا کر بتائیں گی کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں یہ باجوا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا فرق ہے سر اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بات چیز یہاں تک گئی کہ اندر سے بیگم صاحبہ کو آنا پڑ گیا and there was a response as well خان صاحب نے کہہ رہا ہے میں وفادہ رہے ہیں یا اب آپ جواب ہوگی ہوگی نہیں انہوں نے اپنا شوق انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا ہے مسئلہ یہ ہے چلو سن لوگ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں میں نے بھی کوٹ کی ہوئی ہیں بلاول بھٹو نے باجوا صاحب کو کیا کہا یہ بالکل آن ریکارڈ ہے جب باتیں ہو گئی ہیں لیکن وہ عدم اعتماد سے اور یہ حکومت تبدیل ہونے سے پہلے کی بات ہے حکومت تبدیل ہونے کے بعد اس پی ڈی ایم کی حکومت کے سربراہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب بلوچستان تشریف لے گئے وہ بھی ریکارڈ پر ہے انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میں وہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کی بازیابی کے لیے طاقتور حلقوں سے بات کروں گا طاقتور طاقتور نہیں اچھا چلے ہیں غلصی جو بھی ہے میرے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بلاول بھٹو کا بھی بیان ایسا موجود ہے جب مسئلہ یہ ہے پھر ہمارے وزیر داخلہ کا بیان آتا ہے کہ اس سے گرفتار ہونا چاہیے اوہ بھائی کس نے کرنا ہے اگر ہمارے حکومتی لوگ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ طاقت کا مرکز کوئی اور ہے اس کو زمانہ دے جی ایس کو نہیں دے رہا بھائی میرے سپریم کورٹ دے رہی ہے لاو رائے کورٹ دے رہی ہے عقائد صحیح بیان کریں آپ اس طرح آدھا سطح نہیں بول سکتے اس کو عمران خان کو اگر سوچا جاتا ہے گرفتار کرنا ہے وہ عدالت سے زمانہ دے لیتا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس طرح اب بات پوری ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہوں اجزاد دہشتگردی کے عدالت کے ججرے کا ہے کہ سیاسی دہشتگردی کر رہے ہمارے سامنے آ کر عدالت میں تم گھنٹے لے کر آتے ہو عمران خان کو کا اس کو بابا روان کو کا ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ جب ہائی کورٹ جب سیشن کورٹ عمران خان صاحب کو زمانت دیں تو کون کرسطار کرے گا ان کو آپ سارا بوجھ سیاست دانوں پر مت جالیں سر یہ ٹک والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی طرف بھی جائیں مجھے بھی یادت دیجئے کہ میں ایک اور بات بھی یاد دا دوں گے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی آپ یہاں بیٹھ کے دو منٹ کی گفتگو نہیں سن سکتے اور ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف کی بات سنیں شہباز شریف عمران خان کی بات سنیں عمران خان بلاول بٹو کی بات سنیں سب کی بات سن لیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دو منٹ کی گفتگو سننے میں ہائپر ہو رہے ہیں وہ نہیں سننے کو تیار ہو رہے ہیں وہ بھائی آپ ہائپر ہو رہے ہیں نہیں حقائق نہیں ہے حقائق نہیں ہے ایک کیس میں ان کی زمانت منسوخ ہوئی اور وہ وہاں سے اسلامباد سے چل کے لاہور تک آئے اور اس میں گرفتار کر لیتے انہیں پھر وہی بات ہے پھر پرابلم یہی ہے کہ آپ دوسرے کو بولنے نہیں دینا چاہتے آپ ساری باتیں آپ میری طرف سے آپ خود بات کریں آپ میری طرف سے آپ خود بات کریں جس دن وہ اسلامباد گیا ہے تین تین کیسز میں ان کی زمانت کا مسئلہ تھا دو میں ان کی زمانت ہوگی ایک میں ان کی زمانت کینسل ہوگئی چلے چار میں کسی ایک میں اس کی زمانت منسوخ ہوئی اور منسوخ زمانت کے ساتھ وہ صاحب وہاں سے چلے لاہور آئے اور آ کر اپنے بنیگا اس میں زمان پارک میں پھر وہی بات کر رہے ہیں ہائی کونڈ نے ان کو زمانت دے اس کیس میں زمانت نہیں تھی اس کیس میں زمانت نہیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں پر ایک ایسی محبت کی پٹی باندھی ہوئی جو عمران خان کے فالورز کرتے ہیں وہی آپ کا پرابلم ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے کو وہ مجھ سے پرسنل کیے جا رہے ہیں آپ کو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں آیا تو میں بھی اختلافے رائے گا مسئلہ یہ ہے کہ وہی عمران خان کی زمانت منسوخ ہوئی حکومت میں نہیں ہے اتنا دم حکومت ڈرتی ہے اور کس سے ڈرتی ہے وہ کوئی مجھ سے ڈر رہی ہے ججز جو زمانتیں لے رہے ہیں وہ تو آزم سواتی کی بھی زمانت پتا تھا ہو جائے گی فواد چودری کی بھی پتا تھا زمانت ہو جائے گی شہباز گل کی بھی پتا تھا زمانت ہو جائے گی سب کو گرفتار کیا ایک دفعہ پکڑا چھوڑے پھر دوبارہ بھی پکڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا عمران خان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ڈرتے ہیں کسی سے اور اگر حکومت میں موجود لوگ بیٹھے وے ڈر رہے ہیں تو عمران خان اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ نیکسس موجود ہے باجوا صاحب کا تھا اور باجوا صاحب کو موجودہ حکومت بلکل کلین چٹ دے رہی ہے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی ہے آج اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف وہ ہونا چاہیے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اگرچہ وہ ایک بونگی مار رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب جب وہ خود وزیر آزم تھے اگر انہیں ریشیا کے خلاف بات کرنے پر وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہیے تھا تو خود کر لیتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں جو بھی آرمی چیف ہوگا اس سے سب ڈرتے ہیں تو موجودہ آرمی چیف سے بھی موجودہ حکومت بھی ڈر رہی ہے اور عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے بینفٹ ہو سکتا ہے اگر وہ میری بات سن لیں اگر وہ ان تک رسائی مل جائے اگر میرے ان سے تعلقات بحال ہو جائیں تو مجھے فائدہ ہوگا اتنی سی بات ہے اس وجہ سے وہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہے ایک بات عمران خان پہلے دن سے حفاظتی زمانت پر ہے فواج ہو جو حفاظتی زمانت پر نہیں تھا آرسل صلواتی حفاظتی زمانت پر نہیں تھا اس دن زمانت کینسل ہو گئی تھی اس دن زمانت بھائی بات سنیں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ عدالتوں کا جو جھکاؤ ہے وہ ہمیں نظر آ رہے وہ سامنے بھی نظر آ رہا ہے وہ ہمیں سنائی بھی دے رہا ہے اور پھر وہ جب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے حکامات کی کھلی خلاف ورزی کی تھی چھبیس مائی کو تو چیف صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو پتا نہ ہو اٹھ کے باتھو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو ہمیں گلانا کرو سر یہ نیکسس کچھ اور ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے میں پھر اس پر بات کریں گے ٹرک دی بھی گل کرنے ہیں ٹرک دی گل کرنے ہیں لیکن دیکھو ٹرک دی بتی مگر لا گئے نا انہیں او دی گل اڑاتی پھڑکے یہ سمرو صاحب نے وہ بات درست کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی زمانہ توشہ خانہ والے کیس میں ہوئی کینسل ان کے نقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے سر یہ کینسل آپ کی ویوتی یہ میری ویوتی کسی اے بی سی کی ویوتی وہیں گرفتار ہوتی او تو پہن ہلنے ہی سکتا پولس ایتھو بڑھ دی ایتھو ٹرک ہے ایک ایتھے آتھا پان دی ایک ایتھے آتھا پان دی چونکہ گڑھی سوڑ دی سر سردہ جا کے گان دی جواجدہ ہے ہاں ٹاڑے نا میرے نا ٹائتے نظار بنداری نا دالے جلدہ سر بات یہ نہیں ہے ایتھے رینجر آکے پھڑ لے دی رینجرز پھڑ لے دی رینجرز وہ رینڈڈ ہونا چاہتے قوم کے تائیتے نظار بڑھ دے یہ میں آف شیرز کر رہا اچھا یہ اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کس نے کہا ہے آج عمران حان صاحب نے کہا ہے کہ میں جاستے ایسلی نہیں گیا کہ میں انہوں نے تو پھڑ لے سر میں نے مجھے بتائیں نا ریٹ آف دا گورنمنٹ عمران حان صاحب میرا خیال ہے کہ سٹیٹ کی پاور کے ساتھ کھیل رہے ہیں سٹیٹ کی پاور کے ساتھ نہیں کھیل رہے سٹیٹ کی کمزوری کے ساتھ سٹیٹ کی کمزوری کے ساتھ یہ سٹیٹ کی کمزوری ہے یہ سٹیٹ کی کمزوری بھی ہے اور بقول وہ جڑا پائیس ہوتا ہے رزید آدھا سارو ٹھول چاچو دے گٹے ہیں گوڑنے دی بھی کمزوری ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو چاہیے یہ دیکھیں جس طرح سے کھیل ہو رہا ہے میں عمران صاحب میں سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گولیاں ٹوفیاں بڑا نالا کریکٹر جڑا ہے صرف ویچڑا نالا کریکٹر جس کے اوپر ایک نہیں کوئی نو سو پرچہ ہے اور ٹی وی چینل نکال کے خود کو محفوظ سمجھے اور وہاں پر مسلسل عمران خان کی تقریر چلے ٹھیک ہے اور فضول قسم کی گفتگو جو ہو وہ ساری اداروں کے خلاف چل رہی ہو وہ چلے جالی ڈگرے لے چینل تھے چینل بھی باندھا نہ ہو پیمرا نو نظر بھی نہ ہوئے کچھ ہی نہ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ پائن کو رلیا ملیا کام ہے گا کہ سیٹی فٹ ہے ٹھیک ہے ایسی صورتحال میں پیمرا کا چیرمن مرحل وہی چلا آرہا جب پہلے جی پیمرا کا چیرمن وہ ہی ہے اداروں نے بند کر دیا تھا چینل کو اداروں نے کھوڑ دیا سر وہ اداروں نے کھوڑ دیا تھا سر وہ اداروں کو کھوڑ سارے چینل سر پاکستان تھی ریاست دات تن ہزار عرب تو زیادہ جڑ ہے بڑھ صاحب او لٹیگیشن چاہتے ہیں تن ہزار عرب تو زیادہ ہاں لٹیگیشن چاہتے ہیں چیک بات ہے تو یہ عدالتی سسٹم کو جنرل آسم منیر اور جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور ان لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے سیاست دانوں کا تو بچاروں کا کیا کام وہ آتے ہیں جنڈے والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ان کا کام نہیں ہے سٹینٹ ہے نا نو لانا چاہیے دیکھو گالے دی یہ ٹھیک ہے ایسے والے دنال چاچو کھلو کے اپنا چاچو اپنے آپ کو گوڈ بوائی صحیح تو پھر وہ گوڈ بوائی بنتے بنتے پاکستان بیڈ پلیس بڑھنگے ایسے نا نا کریں تین سو پچاسی رو پہ لٹر دودھ ہے یار تین سو پچاسی رو پہ لٹر ہے تو سی من دو سو کس سے جائے بندہ اور اب میں آپ سے ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزیز ہیں جس کی وجہ سے چار سو ارب روپیدہ ساٹھ دے ٹیکس لائے اور آج ایک بند لڑکا ہے وہ شیرازی صاحب اس نے پوچھ لیا کہ سر وہ کہہ رہا ہے شبر کہہ رہا ہے کہ آپ رضائن کر رہے ہیں تو کہندہ تمہیں میرے کام کرنے پر تکلیف ہے اس آگڈار سب اوپا ہی طرح نہ سر سر نہ غلط بات غلط بات غلط بات غلط بات یہ جواب کا جواب تھا یہ تینکریب کا جواب تھا گلچی کا جواب یہ یہ غلط جواب ہس کے نہیں کہا سر ہس کے نہیں کہا ہس کے نہیں کہا غصش بولیا پھر ان پتا چل گیا کہ کیمرہ بھی جا رہے ہیں میں وہ منافقان نہ آساسی ٹھیک ہے میں یہ سارا کلپ میں نے دیکھا یہ غلط بات سر یہ جو ڈار ساب ہیں یہ ٹھیک ہے نواشر صاحب کے سمدھی ہیں ساری قوم دے سمدھی نانا بڑھانا میرے بانی کرنے تاڑ تو نہیں کام ہو رہا مونسی جی کا آر جاؤ تاڑی بڑی میرے بانی تانگا آگیا تاڑ تو وہ چنگا پلا مفتا اسماعیل وہ ساری ذمہ داری لہرے ایسی سر تھے وہ کہتا تھا میں سخت فیصلے کر رہا ہوں میرے پاس چارہ کوئی نہیں ہے مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اپا انہیں کیا اللہ نے کرنا ٹھیک میرے دے نہ پانا جاغے دے رہنا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے سمرو صاحب بات سمپل ہے چاچو کو چاہیے بڑھاؤ کمیز سے شروع ہوئی تھی بات ہوئی تھی ایک سیاسی کہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیس سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں سیاسدانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں صاحب وہ اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں اسے پتہ کہ طاقتوں کے پاس ہے ایک بدانیں نیس کا ابھی آگی اس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے طاقت اس کے پاس ہے اور عمران حان سے بہتر کہوں نے زیادہ طاقتеро ہے جو طاقت اس کو لے گئے آئی تھی جس طاقت اس کو بنایا تھا ریٹائیڈ آرمی چیف کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو موجودہ جو حاضر سرویس آرمی چیف ہے جس سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس پہ کوئی کیا چون کر سکتا ہے کسی کے مقاملے میں ریٹائیڈ آرمی چیف جو ہے باجوا صاحب ان کو تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں آج پانچ کے ٹولے کا جب اعلان کر رہے ہیں ہم تو اس میں سے وہ آؤٹ ہے سر آپ نے کرنا ہی نہیں میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا سر میں آپ پر اعزام ہی نہیں لگا رہا ہوں میں سیاسی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں سیاسی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں نے تو وجہات مسعود کا نام ہی نہیں لیا آپ سیاسی اگر آپ سیاسی کارکون ہیں اور آپ اپنے آپ کو سیاسی اس کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم سوری کہ پھر آپ پر اعزام آ رہا ہے مجھے دیجئے گا دیکھئے میں آپ کے پاس رہا ہوں دیکھیں بڑے دنوں کے باد بڑے دنوں سے ہم باجوا ٹریٹر اس طرح کے ٹرینڈ دیکھ رہے تھے ٹویٹر کے اوپر کل سے جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے حافظ صاحب کا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے کنٹمٹ کے زمان میں آتا ہے کنٹمٹ کی دی حافظ صاحب کی نہیں حافظ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک مذہبی استعار آبی ہے چلے اب آرمی چیف کا لے لیں آرمی چیف کو کیا کہا جا رہا ہے دستوری اور قانونی طور پر تم کی کنٹم نہیں ہے لیکن مجھے فرما جے رہے ہیں کہ اس اسطلاح کے ساتھ ایک توہینہ میں اس لفظ استعمال ہوا اور جو اتفاق سے شروع میں اس کا حرف وہی ہے جو حافظ کا ہے ٹھیک ہے ہے آپ دیکھ لیجئے جا سے میں مجھے دھرانے کا نہ کہیں مطلب وہ باجوہ ٹریٹر جیسا ہی ہے بلکہ اس سے بچا رہا تھا گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کل سے پہلے نہیں چلا تا نہیں چلا ٹھیک ہے یہ کل چلا ہے اور امران احمد خان نیازی صاحب کی جو خصوصیت کہ جو ان کے ساتھ کوئی پیار محبت کا سلوک کرے جو شوکت خانہ پر سب سے بڑا دونر ہو امران خان اس کو گالی بھی دیں گے زلیل بھی کریں گے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ٹھیک ہے آج انہوں نے ریکویسٹ ڈال دیا ہے کہ میرے نلتے گالی نہیں کرنا جی دیکھو میں تمہیں انہیں کو تیار ہوں کل ٹرینڈ چلایا ہے پہلے گالی بکی ہے پہلے بلٹل کیا ہے اور پوری جو ہماری جو ہے پانچوی پشت کی برگیٹ جو بچ گئی ہوئی ہے نوغلی بلاوی جنگ اٹھا ہو کے بھی ٹرینڈ نہیں توڑ سکی اس کو دوسرے تیسے چوتھے نمبر پہ نہیں دھکیل سکی نہ ریپورٹ کر سکی وہ ٹاپ پہ رہا ہے میں بہاولپور سے نکلا ہوں تو وہ ٹاپ پہ تھا اور یہاں پہ پہنچ کے سو گیا ہوں وہ ٹاپ پہ ساتھ صبح اٹھا ہوں وہ ٹاپ پہ تھا اچھا ہاں لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امران خان صاحب کو واقعی کام ہے ہاں ہاں ہوتے نظر آرہے ہیں ہاں کام تو ہے ہاں کام پہ ہے تو تھوڑی دیر دا جتو جتو میں کہنی ہوتھو تو کیوں نہیں چھیڑ دا ہاں نہیں یہ یہ ٹھیک ہے یہ کام 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 ہے سیاسی کامی نخم ہے ہونتے کیونکہ امران خان صاحب کی صحیح بہت اچھی ہے ان کا جو تھوڑی دیر کا کام بھی ہے وہ دس پندرہ برس کی حکومت ہے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اور جو اچھا میں اب آپ کو خبر تھوڑی سی دوں آپ بات کر لیں میرے رائے میں جو بھائی بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی اصولی خلاف نظر نہیں آرہا یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج کو دستور میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس میں سیاست حامل نہیں ہے بلکہ اس کی ممانیت ہے لہٰذا مریم نواز ہوں شعباز شریف ہوں محل خان صاحب ہوں یا کوئی ای بی سی ہو اگر وہ فوج کے ادارے کے ساتھ سیاسی معاملات پہ بات کرنا چاہتا ہے قومی اسلام دی کا کوئی ایشو ہو اور میرے خیال میں نورلا بھی وہ ایشی بات نہیں کر رہے تھے وہ ایشی ہاں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ کریں آ کر اس میں میں تو جو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس پر بتا رہا ہوں جس میں لوگوں کو اور اس میں مجھے ایک آخری جملہ جو ہے بھائی 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 میں نے نہیں کہا یہ ریکارڈنگ میں سب سن لیں مجھے دیں در دا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ کون کس سے آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہ رہے یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے یہ سن لیجیے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جذبات کو ٹھےس پہنچتی ہے جب مسئلہ آتا ہے کہ سیاستدان کا جو نیگٹیو رول ہے جب وہ سامنے آتا ہے اس پر آپ کے جذبات کو ٹھےس پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں مجھے تمام امیدیں صرف سیاستدانوں سے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں لیکن جہاں پر وہ غلط کر رہے ہیں میں اس پر تنقید کرتا ہوں اور آپ سے وہ بردار نہیں صرف اتنی سے گزارش اتنی ہے کہ آپ کے جو محکوف ہیں کہ سیاستدانوں نے مسئلہ حل کرنے میں نے ہر بیٹھک میں بیٹھ کر ان سے اختفاق کیا ہے میں صرف اختلاف کر رہا ہوں کہ عمران خان میں اور باقیوں میں فرق کی ہے میں نے نہیں کہی ہے وہ بات جو آپ نے بس کر دیو نہیں ہم نے آدھا گھنٹہ بولنے لی ہے پورا گھنٹہ بولے آپ آپ نے دو منٹ کے لیے بات نہیں کرنے دی اور آپ دیکھ لیجیگا اس کی ریکارڈنگ ابھی چلوالے دوبارہ ابھی چلوالے دوبارہ اسے کہتو کر رہے ہو اپنے جنرے میں یہاں یہی بات میں نے بھی عرض کی لوگوں نے دوسرے کی بات سن لیں اوہ سر بات سننا ہو رہا ہے لڑنا ہو رہا ہے کسی تھی لڑی جا رہے ہیں اوہ نہیں لڑی جا رہے ہیں فرگاڑ سکتا ہوں کہ بات میں کیوں بھائی ہوں جو انہوں نے بول رہا نہیں دینا بات سب بولو نہیں یار آج میں صبح ایک سپیس میں تھا اور وہاں پر سنون ارائین مجھے اب نام بھول گیا وہ جکی نے نام آئے ہاں کوئی ارائین تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا انہوں نے کہا کہ بات صاحب تاڑی میر بانی ہے تسی اومسوم جاگا نور لا انہوں نے کشنا کیا کرو میں ایس کر کے ہمیں ایس کر رہے ہیں میں صرف ایک جملہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں سب بھائیوں کے لیے کہ دیکھئے ہمارے ملک کی پچھتر سالہ تاریخ ہے اور اس میں ایک ادارہ بار بار اپنی دستوری حدوث سے تجاوز کرتا رہا ہے بلکہ پورے دستور کو توڑتا رہا ہے اسے ردی کی چھنگتا رہا ہے کیسے باہر پھینکتا رہا ہے اور اس ملک میں یہ تاریخ کا جبر ہے کہ ایڈ دی انڈ آف دی دے نیگوشیئیٹ کرنا پڑ جاتا ہے ڈاکو سے جو ہمارے گھر میں گھسایا ہوتا ہے تو میرے بھائی گھر کے مالک میں اور ڈاکو میں جو حد فاصل ہے وہ باقی رہنی چاہیے بات کرنا تو پڑتی ہے اس کو بھی نکالنے کے لیے جو بنا خود خودی کے لیے منار پر چاہ جاتا ہے اس سے بھی پلس جا کے بات کرتی ہے لیکن یہ بات نہیں ہے اس طرح سے کہنا کہ یہ سیاستدان جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ بلاخر بات کرتے بھی وہ بات کرنا اور ہے اصول کیا ہے عمران خان صاحب جب سیاستدانوں سے نیگوشیئیٹ کرنے یا انگیج کرنے پر تیار نہیں ہے انہیں وہ ڈیمونائز کرتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ مل کے انہوں نے کونسی ذاتی قرابتداری کی باتے کرنا ہے ان کا ایسا کونسا رشتہ ہے جو کمر باجوا صاحب کے ساتھ اس وقت تک تو قائم رہا ہے جب تک ان کی سرپرستیر نے حاصل تھی اور جب نہیں رہی تو اب کر رہے ان کا کورٹ مارشل کرو جب وہ بجل پاس کرنے کے لیے سمینار کرتے تھے جب وہ کتل پر شیف لے جاتے تھے جب وہ چین جاتے تھے جب وہ ساہودی عرب جاتے تھے تاجروں کو پٹھاتے تھے انہیں کورسیوں پر جہاں کورٹ مانڈر کانفرس ہوتی رہی ہے کووٹ کے دنوں میں انہیں اسی کمرے میں چھوڑ دو ہمارا اختراف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر دستور کی حدود میں سیاست کریں اور لوگ ان کو ووٹ دیں تو بسم اللہ حکومت کریں باقیوں کی چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی کہ وہ تھوڑا سا کر دیں نا لے پاپوٹ ہی کر لیں خان صاحب تو سدھا کہنے دے لیں اچھا میرا خیال ہے کہ ابھی پرک دیگل رہی ہے جوڈیشری میں جو اس وقت سیاسی ملمہ کاری ہو رہی ہے یا جو بھی ہو رہے ہیں جو سیاسی ملمہ کاری ہو رہی ہے عدلیہ میں یہ جو والی کاری ہو رہی ہے آپ تو سندھی ہیں یہ جو کاری ہو رہی ہے اس کو ملمہ کاری ملمہ کاری کہتے ہو تو وہ پھر الیکشن آج حامد میر صاحب نے بڑی زبردست بات کی وہ ایک بیپر دے رہے تھے جیو کے اوپر ہی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب انہوں آپ پتہ الیکشن نہیں ہونے یہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر نے آ کے کہا کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے میں کہتا ہوں درست کاندھا کیونکہ تانوی لگ دا الیکشن نہیں ہونے خان صاحب ہم لگ دا الیکشن نہیں ہونے تو فرساڑے نا لگی ہونے اس پہ ایک اور بات بھی ایک دوست نے آج کہی تنزن کہی انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر پندرہ دن تک یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ واپس نہ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی الیکشن رکوانے کے لیے عدالت میں گئی ہوگی سارے زندی الیکشن رکوانے کے لیے سارے زندی الیکشن انہوں نے رکوانے ہیں تو وہ یہ رکوانے کے لیے بھی عدالت کے چٹھ گئے اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک سنیری ارشاد جو ہے جو نورلہ صاحب کی بات کی تصدیق کرتا اس سے پہلے وہ الیکشن کٹھے کروانا چاہ رہے ہیں سپٹمبر سے پہلے سترہ سپٹمبر سے پہلے جو آپ نے فرمایا کازی فائیزہ کازی فائیزہ تھی بڑی تکلیف ہے نہیں لیکن یہ جو جو ٹارگٹ تھا نا سر یہ آرڈر جو آیا تھا سو موٹو کا سر یہ تھا کہ الیکشن کمیشنر یہ تفرمیسی نہیں نہیں میں میں بڑھا میں زر سے انہوں گزارش کرو چیف الیکشن کمیشنر یہ یہ ٹارگٹ تھا سر چیف الیکشن کمیشنر رسک لیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر انکار کریں گے الیکشن کرانے سے ان کو توہین ادالت میں ہم لپیٹ دیں گے اس کے بعد کازی فائیزہ صاحب کو روک لیں گے یہ اصل منصوبہ اصل منصوبہ اگرانا نکام ہو چکے ہے ہو گیا نہیں وہ میں نہیں دسنا وہ کی منصوبہ سی لیکن برحال نہیں 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 کچھ دن بعد دسانا یہ منصوبہ یہ منصوبہ نہیں ہوگی کچھ دن بعد سر کیونکہ میں نہیں چندہ کہ اسی ڈسکس کریے تو کامنا ہوگئے یہ منصوبہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ اس کے ساتھ بندی نہیں ہے اگر منصوبہ بندی ہوتی تو یہ ضرور بتا معاف کیجئے اگر منصوبہ بندی ہوتی تو پھر کبھی کامیان نہ ہوتی میں سے جو الیکشن نہیں آرے اور کیوں نہیں نظر آرے وہ بات پھر آپ نے کہنا کہ میں نے بتانے نہیں چلو تو باقی ہم نے بڑی سر ڈسکس کرنی ہے چیزیں الیکشن ٹرک جاج مدھا پٹی پتہ نہیں کیڑا کیڑا تو اگلی گوگی فرا گوگی وہ دے کار چھاپے جناب پتہ نہیں کیوں کیوں جائے رہا تو ابھی آپ یہ سنیں پہلے انٹیشیس دوسری انٹیشیس میں آپ کے خدمت میں پھیرا ضرورت ہیں فرلکتے اتنی بہت بہت شکریہ